الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله البریم اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يوز جارہو وستوسو بالنسائی خیرا فإنہن خلکنا من زلائن وإن عاوج شیم فی الزلائی علاہو فإن زحبت تقیموه قسرته وإن ترخته لم يزل عاوج فستوسو بالنسائی خیرا فتفقن علی واللقض للبخاری باق جو ہے عورتوں کے ساتھ رین سین کس طرح ہونا چاہیے اس کے مطلقہ چل رہا ہے تو اس باق کے اندر آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں حیر خائی کی وسیعت کرنا عورتوں کے بارے میں حیر خائی کی وسیعت ہونی چاہیے اس کے مطلقہ حضرت بن حجر جو ہے وہ روایت لائے ہیں اس صحابی رسول کی جس کے سب سے زیادہ روایات ہیں یعنی کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر امان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو امسائے کو تکلیف نہ دے اور ایک چیز یہ حکم دیا دوسرا اس روایت کے اندر یہ حکم دیا کہ وستعوذ بن نسائی حیرہ کہ عورتوں کے بارے میں حیر خائی کا بلائی کا وسیعت کرو تم کیونکہ وہ ٹیری پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کے اندر اس کا اوپر والا حیثہ جو ہے وہ ٹیرا ہوتا ہے زیادہ ٹیر پان ہوتا ہے اس کے اندر فرمایا کہ اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا اگر تو اس کو اسی چھترہ چھوڑ دے تو وہ ٹیری تو رہے گی لیکن جو ہے بچ جائے گی تو فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بلائی کی وسیعت کرو یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر دونوں کے اندر ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں مسلم کے اندر جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں فرمایا کہ اگر تو اس عورت سے پیدا اٹھانا چاہے تو اٹھا لے اس کے کجیر ٹیر پان کے ساتھ ہی یعنی کہ ٹیری اٹھ ٹیری کے ساتھ ہی تو پیدا اٹھا لے اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا اور توہنے سے کیا مراد ہے فرمایا قصر روحہ طلاق روحہ توہنے سے مراد طلاق ہے جنگہ اگر سیدھا کرنا چاہے گا تو نوبت طلاق تک پہنچائے گی تو اس روایت مبارکہ کے اندر جو ہے موضوع ہمارا اور تو کے بارے میں ہیر ہائی کی وسیعت ہونی چاہیے لیکن پہلی جو چیز اس روایت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمسائے کو پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر امان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تکلیف جو ہے کسی کو دینا مسلمان کو یہ جو ہے یا کافر کو یہ حرام ہے مسلمان کو تو دینا اور بھی جو ہے شدت ہے خرمت کی جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے وَاللَّذِينَ اَيُوْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغْغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُفْتَانًا وَإِثْمَ مُبِينًا فرمایا وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن ارتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی جرم کیا ہو یعنی کہ بغیر کسی سبب کے تکلیف دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا بفتان اٹھانے والے ہیں اور واضح گناہ جو ہاں اپنے ذمہ لگانے والے ہیں تو تکلیف دینا متلکن حرام ہے پڑوسی کو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو اللہ رب العزت بھی یہیں فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا کہ وَابُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِفُ بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَ وَبِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَالْجَارِزِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَسْفَاحِ بِبِالْجَمْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اِمَانُكُمْ فرمائے اللہ کی بادت کرو شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ بناو اللہ کے ساتھ اور والدین کے والدین کے ساتھ خسن سلوک افتیار کرو اخسان والا معاملہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اخسان کرو جتیموں کے ساتھ بھی مسکینوں کے ساتھ بھی اخسان کرو اور جو ایسا مسایہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے فرمائے اس کے ساتھ بھی اخسان کرو اور اجنبی مسایہ کے ساتھ یعنی کہ جو قریبی تو نہیں ہے لیکن ہے مسایہ تو اس کے ساتھ بھی اخسان کرو اور فرمائے پہلو کا جو ساتھی ہے اور جو مسافر ہے اور جن کے تم مالک بنے ہو یعنی کہ غلام لوڑیوں ان کے ساتھ بھی اخسان کرو تو یہ فروسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریر علیہ السلام اتنی وسیعت کرتے کہ میں سمجھتا میں انگمان کر لیا کہتا زنان تو انہوں سایور رسو کہ میں سمجھنے لگا کہ اللہ رب العزت جو ہے پڑوسی کو وراتت کے اندر حصہ دار بنا دیں گے یعنی اتنی شدت کے ساتھ جبریر علیہ السلام اللہ کی طرف سے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں پیغامات لے کر آتے کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اللہ رب العزت جو ہے پڑوسی کو وراتت میں حصہ دار ہی بنا دیں گے تو پڑوسی کو تکلیف دینا کی طرح سے ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو ظاہری طور پر کوئی آواز اونچی کر کے تکلیف دینا گانا بن بجانا اور اسی طرح جو ہے ایسے چیز کے ساتھ تکلیف دینا کہ جو اس کے گھر کے اندر جو داخل ہونے والی ہوا ہے اس کو روکے یعنی کہ درخت لگا دینا اس کے سامنے یا دیوار بنا دینا اور اسی طرح جو ہے یہ بھی پڑوسی کے تکلیف دینا کے مشابہ ہے کہ پڑوسی کی جو پشیدہ باتیں ان کو سننا یعنی کہ پڑوسی ہے تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے اس کی باتیں سننا یا باتیں سننا تو یہ بھی تکلیف دینے کے اندر آتا ہے یعنی کہ کسی قسم کی بھی تکلیف دینا جو ہے پڑوسی کو حرام ہے حصل میں حقوق جو پڑوسیوں کے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک تو بعض پڑوسی آتے ہوتے ہیں جن کے تین حق ہوتے ہیں یعنی کہ ایک پڑوسی آتا ہے جو مسلمان بھی ہے قریبی رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو اس کو تین اس کے حق ہیں ایک مسلمان ہونے کا حق ہے ایک قریبی رشتہ دار ہونے کا حق اور اسی طرح ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے دوسرا وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں ہے اس کے دو حق ہوں گے قریبی رشتہ داری کا تو حق نہیں ہے اس کے لیے لیکن مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق اور تیسرا ایسا ہوتی ہے پڑوسی جو نہ مسلمان ہے نہ قریبی رشتہ دار ہے ہے پڑوسی لیکن ہے غیر مذہب سے یعنی کہ کافر ہے لیکن پڑوسی ہونے کا حق اس کے لیے بھی ثابت ہے یعنی کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے پڑوسی ہونے کا حق ہے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی اس کے بھی حقوق ادا کرنا یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غیر مذہب ہے قافل ہے تو اس کو بات تنگی کیا جائے نہیں پڑوسی ہے اس کو پڑوسی ہونے کہا قاصل ہے تو دوسری چیز جو اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیت کے اندر بیان کی وہ ہمارے موضوع کے مطلقہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں حیر حائی کی وسیعت کیا کرو تم تو عورتوں کے بارے میں حیر حائی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کیونکہ عورتوں کے طرح سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز سامنے آتی ہے جو تکلیف دے ہوتی ہے جس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے جیتا کہ مسند احمد کی روایت ہے سیدہ اشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنقہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہا عمرہ کنہ لبیمہ یحمونی بعدی وعین یصبرہ علیکنہ فرمایا کہ جو باعث تشویش معاملہ ہے میرے بعد یعنی کہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں مجھے جو باعث تشویش ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے طرف سے جو تکلیفیں ہیں ان پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے یعنی کہ جن کو صبر کی صفت دی ہوگی وہ ہی صبر کریں گے ان کی جو ہے تکلیف دے باتوں پر تو یہ ایسے وجہ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورت فرمایا کہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو پسلی سے پیدا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشارہ کیا کہ مائی حووہ علیہ السلام جو ہیں ان کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حلقا کم من نفس واحدا وحلقا من حضو جہا فرمایا کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا یعنی کہ مائی حووہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تو یہ مراد ہے کہ پسلی سے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے تو پسلی ٹیری ہے اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہوگے تو اسی دنے ہی ہوگی ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ عورت تیرے لیے ایک حلقت پر قائم نہیں رہے گی کیونکہ یہ ٹیری ہے ٹیری پسلی سے پیدا کی گیا اگر تو اس کو سیدھا کرے گا تو توڑا لے گا اگر چھوڑ دے گا تو تو اس سے فیدہ اٹھا لے گا ٹیر پن کے باوجود یعنی کہ اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے توڑنے سے امراد جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کاف دیا کہ قسر ہوا طلاق ہوا کہ اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے یعنی کہ اس کو توڑنے سے امراد طلاق دینا ہے جسی طرح ایک روایت کے اندر آتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ اگر کوئی مرد مومن جو مرد ہے وہ کسی مومنہ کی تکلیف والی چیز پر اس سے نفر اپنا کرے یعنی کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ یعنی کہ خامد بیوی کے کسی تکلیف دے چیز پر اس عورت سے نفر اپنا بلکہ کل یادن کر رہے کیونکہ فرمایا کہ اگر اس سے کوئی چیز نا پسند ہوگی تو دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا یعنی کہ اگر عورت کی ایسی صفت ہے جو تکلیف دے ہے نا پسند ہے تو عورت کے اندر دوسری صفت ایسی ہوگی جو باعث ہے جو ہے مسررت ہوگی خوشی کا باعث ہوگی تو فرمایا کہ کلیاتان نفرت نہیں ہونے چاہیے باقی جو ہے یہ جو فرمایا کہ اس کو صدہ تو کرنا چاہے گا تو توڑ دالے گا تو اس سے یہ نہیں مراد کہ اب اس کی گلسیوں کتائیوں کو بلکر ہی کلیاتان جو ہے چھوڑ دیا جائے بلکہ جو ہے اس کی گلسی کتائی پر اس سے تنبی ضرور کی جائے حتیٰ کہ جاتا کہ باقی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے لیکن چیرے پر مارنے سے روکا شدت کا مارنے سے روکا لیکن جو ہے تھوڑا بہت مار پیٹ کی بھی اجازت دی ہے شریعت نے لیکن یہ ہے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ بلکر تو اس کو مارے گا یا اس کے ساتھ جو ہے برد والا معاملہ یا اس کے ساتھ اناد والا معاملہ زد والا معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی یہ مراد ہے تو یہ نہیں ہے کہ بلکہ اس کی غلطیاں جو ہیں ان کو بلکر چھوٹ دیا جائے نہیں بلکہ تنبی کرنا روایات کے اندر آتا ہے کہ تنبی کی جائے گی حتیٰ کہ تنبی مار کے ساتھ بھی کرنا روایات کے اندر آتا ہے کہ شدت کا نہ مارا جائے چیرے پر نہ مارا جائے تنبی ضرور کی جائے ان کو تو باقی جو ہے کل کے درست کے اندر کسی عورتوں کے ساتھ رہے ہیں سینے کے مطلقہ یہ بیان ہوگا کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہے تو گھر کے اندر واپس آتا ہے تو کیا عذاب سکھلائے ہیں شریعت سے سنیں تو یہ انشاءاللہ کعلام پڑھیں گے وَسْفَقْفِرُ اللَّهُ وَلَاكُمْ عَلِسَائِ رَيْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَآخِرُ دعوانَانِ وَحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ